او بیٹھے ہو میری سلوڑیں علیکم سبحان اللہ اچھا کرو گے تک کہ چلے چاند پر پہنچنا بھی حقیقت صحیح چاند پر پہنچنا بھی حقیقت صحیح پر چاند قدموں میں لانا بڑی بات تو آٹا چوپ رہے نہیں بڑی بات یہوں تو میرے نہ رل کے پڑھو چاہ پہلا مجمع ڈٹھا ہے بچھلہ دھیر سٹے نہیں سبحان اللہ تھوڑا آتے چاند پر پہنچنا بھی حقیقت صحیح پر چاند قدموں میں لانا بڑی بات جیدی آواز اچھی مدینہ پاک دا پہلا نمبر ایک گل ہوڑ شہزادیانا الکار لما سینس تو بڑے متاثر ہوئے بدل نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کھانے آلی یا پین آلی چیز اچھ مکھی گر جاوے دا فام قلو ہو سم من قلو ہو انہوں غوتہ دےو پھر بار کٹو کھالو چیز سہابا پاک نیاز کی ترسونے ہو اے مکھی نو کھان دی چیز اچھ غوتہ دےنا کوئی حکمت میرے سونے نے فرمایا مکھی دے ایک پارچ ویرس بیماری دوسرے شفا لیکن اتنی شراط تھی ہے جنہوں کسی چیزیں گر دیئے تا شفا اللہ پر اتے کر دیئے بیماری اللہ تھلے کر دیئے ترسی ملا دیو چلو شفا اللہ پر بھی مل جاوے کم از کم بیماری تا ختم انگریز نو حیزہ ہو گیا لو جی اے مکھی دے پریں چیز شفا وڑی پئی انہ چائی مکھی دب بھی لیباتری ہے لیباتری نتیجہ دیتا اب ایک پارچ ویرس ہے دوی اچھ انٹی ویرس ہے اور تو آڈیا مشینہ چودہ سو سال بعد اپنیاں میرے محبوب دی نظرے انگر ان سبان اللہ میرا حق مندہ پر میں پھر عدیس پڑھ دے امام الانبی یا نبی پاک علیہ السلام فرمان دیں توبہ لی من رعانی و آمن بی و توبہ سبع مرات لی من لم یارانی و آمن بی حضور فرمان دیں جنہاں مینو ویخ کے بنے ہیں ایک خوشی جنہاں بنوے کیاں منے ہیں ساتھ خوشیاں میں آن جتاں دا کنزل علماء جیڑے علیف نو کلی نہیں جان دے جات جٹا ٹیٹ او نا دا میں آلے میں تے گلہ ہی ہونا نا دو کرنیاں نہیں ایک کہنے لگا چشتی میں کہے جی اکھے نبی پاک میں کہے سونے نور امی آمنہ پاک حضور دی امی جان میں کہے بشر جنہیں پھر تو ماز اللہ کملہ نہیں ہوگیا میں کہا کی ہویا اکھے کدھے بشر ہی چون نور پیدا ہویا تو میں اکھے کدھے پتھر ہی چون ڈاچی نکلی حالانکہ حضورات کل پوچھو پتھر اور ڈاچی آپ اسے ہی زدہ ہیں ایک جمادہ تھی چون ڈاچی ایک ہوا نہ تھی تیجیڑا اللہ زید دی چون زید کڑ سکتے مولویوں تسی بھی زید چھوڑ دیو بشر تا نور دی زید دی نہیں نور دی زید ظلمت ہے بشر نور کی دائیں کٹھے ہو جاوے نہیں جی چشتی جی مولوی تی تسی بان پہ کسے جگہ تے ہوروی نور بشر کٹھے ہوئے میں کہا جی ہوئے میں کہا مولوی جی تو آڈے اندر کہ لگے کمیں میں کہا سارا جسم بشر اکھا نور جیڑا کبھے پہ نور بشر کٹھے نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا پہلے اکھا کٹھا انہوں نے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب وڈہ آلے میں پتھرے راندہ وہ آدھے جیڑا نبی پاک دے نانتے انگوٹھے چمکے اکھاں تے لاندے ہو کہندہ ہے سواب تا نہیں ہوندہ پر جیڑا چمدہ روے کدے انہ نہیں ہوئے گا میں آکے آئے سواب تا کس مندی گا لے بابے دے آکھے لاکے اکھیاں تا بچا لو کم کتاب دنائیں بوادر ان نوادر کو چھ سار بھی اچھ بھی ہے سبحان اللہ کو اے میں رو لے پائی جانے کیونکہ مہم جٹا نال مخاتب چشتی جی میں کہ جی اکے جس کا نام محمد و علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں امی اکمی تا جاٹ بطھان اللہ دی امان اے فلا و ربک لا یؤمنون حتی یو حق کے موق تیرے پہ اوپر نہیں اللہ فرمان دے محبوب تیرے پالن والے دی قسم تیرے رب دی قسم جب تک تیروں مختار اور حاکم نہیں مننگے مومن ہو سکتے ماشاءاللہ 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 میں نارے ہیں دا اتنا خائل ہوں کہ میرا اعلان نیٹ تے گونج رہے ہیں کہ اگر صحابہ کرام علیہ مرزوان نے لبیک یا رسول اللہ نہیں آکھیا پلیا پلیا چشتی لے جاؤ غوثی چھوکے چھوڑی پھیر دے لیکن آج وقت کام ہے آج نارے ہیں دی تھا رہی سبحان اللہ اچھی آواز جس کا نام محمد و علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں مازاللہ میں اکھے ایک کون ہے محمد علی قید آزم تہید لکب ہے تو انہیں اہل علم قولو میں پہلے معافی مانگ رہے ہیں جو میری گال جکٹا نہ آلے اس محمد علی تو بغیر مولوینو رن نہیں مل دی اس تو بغیر جھگا نہیں وسطہ اس تو بغیر مسجد دا نظام نہیں درستہ نظام نہیں اس محمد علی مان گئے ہو ادھے گو گوپم دا سونے محمد علی جو میری مدینہ پاک دا پہلا نظام بڑا جملہ ہے تے میری بخشش دا جملہ ہے اے سادہ تے ہے وی شریح مسئلہ مطلب کسے نو کھرا کوئے مولوی جی پیدا ہوئے ماں پلی تو ہو گئی یہ شریح مسئلہ ہے چالی دینی یا کموں بیش امی نماز نہیں پڑھ سک دی مکہ چنگے جم میں ہوں نا پہ جموں آ امی نمات تو تا نائی رکھ لی پرا مولوی پیدا ہوئے ماں پلی تو گئی کملی والے پیدا ہوئے امی نورا نالا میں مفتی نہیں پر آج میں مفتی بن کے گل کر رہے جیڑا مولوی حضور دے والدین نو پھاک کے او دے پچھے نماز جائز نہیں یہ تینو ماں پہ ہو پیار ہے تو میرے رسول پاک نو ہی ماں باپ مولوی دی بے بے دے قدمہ تھلے جنت آگئی ہے مفتی اقبال صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے چشتی سونا لاہور والا بڑا جملہ فرمان دا آئی فرمان دے آن بیٹا ہوئے نا تربیت یافتا تو کوئی چیز لیاوے پہلے امی نو دین دے پچھے دوسرے بہنہ پھرا یا اولاد نو دین دے فرمان لگے نبی پاک بھی جنت وندن گئے تو پہلے امی نو دین گے جیدہ عقیدہ حضور امی دی شان سن کے روزت خوش ہیں او سبا اللہ اے حضور دے والدین بھوکے تو پیچھے نمال پڑھنے میرے محبوب نوچیرہ کی بکھاوے گا حضور پتے کتنے خوش ہوں دین والدین دی شان سن کے امام جلال الدین سیوتی علی رحمت آپ فرمان دیں میں چھے کتابان نبی پاک دے والدین دے ایمان تے لکھیاں نبی پاک خوش ہوئے پنجتر مرتبہ زیارت کرائی فرمائے میری امی دی شان لکھیے یا میری زیارت اور میں انا خطیبہ دیا جتیاں دے ہاتھ رکھ کے ہاتھ جوڑاں گا جدو امیلاشری بیان کرو حضور دے والدین نو نظرانہ ضرور نبی پاک علیہ السلام بظاہر وہ عمر چھے سال آئی جسے لے حضور دی امیلہ بھی سال ہویا پر حضور جدو امیلہ پکار دے یا مفتاح الجنہ کہہ کے پکار دے اے جنہ دی چاہتا ایک شیر پڑ دے شیر میرکل پڑے تو نہیں جاندے میں پاٹا ٹھولاں لیکن پڑ دا ہوں کیونکہ اس شیر دے سج کے روٹی مل دی دنباغ حلیمہ دائی دا جنہ ملے یا محبوب خدای اے جملہ امیلہ امنا دی نظر ہے جس چمعہ والی کاؤ سردہ اثمان دی یا ریسا میرے حضور دی امیلی شان پڑھ دے قسم خدا دی میں راضی جاؤں جس چمعہ والی کاؤ سردہ جس چمعہ والی جس چمعہ والی کاؤ سردہ جس چمعہ والی رسالت 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 رسالت